موسیقی اور دوسرے کا نام ہے نبیل بیک مجھے بس اس تیسرے کا نام جاننا ہے ساپ ایسے ہم دونوں کا اس آشش جیسوال سے کوئی ناتا نہیں جوڑ سکتے ساپ ساپ ہم لوگ کو معلوم اچھ نہیں ہے کہ وہ ہے کون آپ لوگ سمجھ اچھ نہیں رہلے ہو ساپ ساپ آپ لوگ نہ ہم دونوں کو گلت اندر کیے لے ہو ساپ ابھی کلیے میں چھوڑ دوں گا تم دونوں کو گھر تک ڈروپ بھی کروا دوں گا بس مجھے اتنا بتا دو کہ اگر تم دونوں کو گلت ہو تو پھر وہ صحیح کون ہے جنہوں نے آشش کا مردر کیا ہے شک پر اٹھایا شک پر مطلب آپ کو جس پر شک ہوا وہ گیا اندر ہے مطلب کانون وانون نام کی کوئی چیز ہے کی نہیں آپ کا بیٹا یوسف اور اس کا دوست نبیل پندرہ دیسمبر سے 21 دیسمبر کے بیچ کہاں تھے جہاں بھی تھے کام پر تھے بالک لڑکے ہیں ساپ آپ کے بیٹے یوسف کے پاس جنگوڑی کہاں سے آئی کماؤ لڑکا ہے کیسے کماتا ہے چوری کر کے مردر کر کے اب ایک انگوٹی کے لیے آپ میرے بیٹے کو خونی بول رہے لیں وہ یہ انگوٹی چپچا بینا بل کے بیچنے کی کوشش کر رہا تھا ہاں تو دائرے خونی آپ تابر توب میرے بیٹے کو اور اس کے دوست کو چھوڑ دو ورنہ میں کورٹ تو جاؤں گی جاؤں گی پوری بستی کو ارے پورے ممبئی کو لے کر ہڑتال کرے گی ہمیں دھمکی دینے کے بجائے اپنے بیٹے کو نصیت ہو اگر وہ دونوں ثبوت کے ساتھ یہ ثابت کرتے ہیں کہ پندرہ دیسمبر سے لے کر اکیس دیسمبر کے بیچ وہ کہاں ہاتے ان کے موبائل کیوں بنتے تو ہم انہیں چھوڑنے کے سوچ بھی سکتے پرنا وہ دونوں بہت سڑیں گے اور پوری طرح سے سڑیں گے یہ یوسفر نبیل ہے میں نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے آشیش کے ساتھ کبھی نہیں میڈم ان دونوں کو کبھی آشیش بابا کے ساتھ نہیں دیکھو سر میں جن لوگوں کو جانتا ہوں جو آشیش کے دوستے ان میں سے یہ دونوں تو نہیں ہیں اور یہ یوسف نبیل ان کو تو میں نے آجتے کبھی دیکھا بھی نہیں آشیش کے چاچا سنجد جائے سوال نے بھی نہیں پہچانا ان دونوں کو نہ ان کے بیٹے سونیل نے پیسہ خرج کرنے والے شرابیوں کے پاس دوستی دوست ہوتے ہیں گائتری اور ایسے پینے کے شوکین لوگوں کے لیے ایسے فائننسر کسی سونے گھنٹہ دینے والی مرکی سے کم نہیں ہوتے اور ایسی دوست یہاں چند منٹوں میں ہو جاتی ہیں کریکٹ سر یوسف اور نبیل نے بھی لاس منٹ پہ آشیش کو دوست بنایا ہوگا اور لالچ میں آکے آشیش کا مرڈر کر دیا ہوگا سر ویسے ان دونوں نے ابھی تک بتایا نہیں ہے کہ 15 دسمبر سے لے کر 21 دسمبر کے بیچ یہ دونوں کہاں تھے سر اس یوسف نبیل کے فون پندرہ دی دوپیار کو تھانے کے پاس ویچ آف ہوئے دوپیار ڈیڑھ بجے تھانے میں ڈیڑھ بجے اسی ٹائم پر آشیش کے چاچا سنجے جیس وال نے آشیش کو فون کیا تھا گوڑ بندر سے جی آزار اس چاچا گوڑ بانے کا ٹائم آ گیا سر لگتا ہے یہ چاچا ہی ماسٹر مائنڈ ہے یوسف نبیل اور وائن شپ کی سی سی ٹی والا وہ بندہ ہو سکتا ہے کہ چاچا نے ان تینوں کو سوپاری دیواشیش کیسا سنجے جیس وال آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا کیا ہوا کچھ خبر ملی دسمبر کی تھوڑی دھوند ہے لیکن اسے ہٹانے میں آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں میں کیسے چلو کھانا کھاتے ہیں شام بھائی بھرا نمانی ہے آپ پھر یہ دن میں کیوں پیر ہے آپ کیا دین کیا رات اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے بریدیش دن کا سورس ڈھل گیا رات کا چراغ پچھ گیا ہم کہیں کہ نہیں رہے بریدیش اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کو آگ دے آئے پھر بھی ایسا لگتا ہے وہ ابھی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر آئے گا مسکراتا ہوا آپ کو پتہ بھی ہے کتنا گھنونہ الزام لگا رہے ہیں آپ مجھ پہ بھائی ہے میرے وہ کوراور پانڈا بھی تو بھائی تھے رام لکشمن بھی تھے رام بھائی میرے لیے کسی رام سے کم نہیں تھے رام بھائی سب ہمارے گاؤں یو پی سے یہاں آئے تھے زندگی بسانے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے ہم بھی چلے آئے ہمارا ہاتھ پکڑ کے انہوں نے کاروبار کرنا سکھایا سہارا دیا اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ میں نے قرائے کے ہتھیاروں سے اپنے ہی بھتیجے کی ہتھیا کروا دی مروا دیا اس کو آشریش کو مروا نا سری کو مارنے کے برابر سپنے بی بھی کوئی اپنے بچے کا قتل نہیں کر سکتا اپنے سپنے پورے کرنے والے لوگ کچھ بھی کر سکتے خیل ابھی کے لیے سب نے ایکسائٹ کرتے ہیں اور حقیقت پر آتے ہیں پندرہ دی سمبر دو پہے ڈیڑھ بجے آپ نے آشریش کو فون کیا کہاں سے گوڑ بندر سے وہی گوڑ بندر جہاں کی کھاڑی سے ہمیں آشریش کی لاشو سر سنجے چاچا والا اینگل لائیو رکھتے ہیں بٹ مجھے شلپا مورے کے بھائے سندیپ مورے پہ بھی شک تو ہوئی رہا ہے لیکن گائتری سندیپ کے کالگوڑس میں تو کچھ نہیں تھا تم ہی نہیں چیک کیا تھے نا سر پر اس کے دل میں تو کافی کچھ رہا ہوگا نا اتنا گصہ رہا ہوگا کہ اس کی پڑھی لکھی بہن ایک شہرابی سے پیار کر بیٹھے اور اب شادی ہونے والی ہے سر سندیپ کے پاس تگڑا موٹیو ہے آشریش کو راستے سے ہٹانے کا تاکہ اس کی بہن کسی اور لڑکے سے شادی کے لیے تیار ہو جائے یا سر ادھر آشریش دارو چھوڑنے ہی رہا تھا اور ادھر شلپا اس کے انتظار میں سوکھی جا رہی تھی سر بھائی تھا گصہ آ گیا اور سر ایسے گصہ آنا تو نیچرل ہے لیکن مرڈر نیچرل نہیں گا اتری کیسے کیا جوڑ رہے ہیں آپ میں نے ایک فون کیا کر دیا آشریش کو میں اس کا کاتل ہو گیا آپ نے اسے فون کیوں کیا تھا بھتیجہ تھا میرا دنیا بھر کی باتیں ہوتی تھی اپنے کو فون کرنے کے لیے کوئی کارن لگتا ہے کیا مجھے یہ جاننا ہے کہ آشریش کے ساتھ آپ کی بات کیا ہو کام کی بات ہوئی تھی آرے بیٹا آشریش بیکری کے لیے نکل گیا گھر پہ ہوں چاچا ممی پاپا کے لیے ڈببہ پیک کر رہی ہیں ہاں میں لیتے پہ جاؤں گا بیکری پہ آپ بولیے کوئی ضروری کام تھا کیا آرے بیٹا ہم گھوڑ بندر آئے ہیں وہاں تیرا بھائی سنی اکیلا بیکری میں تازے پاو لانے تھے بیٹا بتائیے کتنی لادیاں اٹھا لیاں یا رفیق پاو لے سے دس نرم اور دو لادیاں کڑک اٹھا لے بیٹا ڈن 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 اور آشریش نے سنی تک پاو کی لادیاں پہنچا دی بس یہی بات کرنی تھی گھوڑ بندر میں اس وقت آپ کیا کر رہے تھے آرام بھائیہ نے گھوڑ بندر میں وہ انویسمنٹ کے طور پر فلیٹ لیے تھے وہ ایسا میں بھی چاہتا تھا ان کا بروکر مجھے فلیٹ دکھا رہا تھا اس بروکر کا نام نمبر کون کون سے فلیٹ دیکھے کون کون سی کالونیز میں دیکھے سب کچھ چاہیے مجھے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ لوگ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ میں نے ہی آشریش کو بروائیا آشریش کے سبھی قریبیوں کی طرح آپ بھی اس کے پینے کی عادت سے کافی پریشانت ہے ہم سب اسے بہت پیار کرتے تھے اور اس کے شراب کیلات کو لے کر سبھی فکر کرتے تھے صرف چونمیس سال کا تھا آشریش اور بتائیے کسی بھٹکتے ہوئے اپنے کے لیے فکر کرتے ہیں اور وہ صدر نہیں رہا ہو تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کا خون کر دیں گے اس کو مار دیں گے سر آپ کے لیے یہ قتل صرف ایک کیس ہے لیکن ہمارے پریوار والوں پر کیا گزر ہی ہیں ہم ہی جانتے ہیں درد خاموش ہوتا ہے چھپا ہوتا ہے اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہوتا ہی نہیں ہے آشریش بائٹ چلا تھا لیکن اس کو سائیکل تو اس کے جو چپ چونے سکھائی تھی اور آپ سلام صاحب بول اسمان صاحب کافی فیلڈنگ کی ہے اور لگتا ہے یہ سویٹر والے بندے کا کچھ پتا چل رہا ہے کوئی ملا کیا صاحب مجھے لگتا ہے یہ سویٹر والا بندہ راجے سو ناؤنے ہیں کون ہے یہ راجے سو ناؤنے کرتا کیا ہے یہی گھوڑ بندر کا لونڈا ہے سر تھانے کے ایک آفیس میں پیون کی ناؤگری کرتا ہے ہاتھ پر اور چہرے پر تازے گھاؤں ہیں سر ایڈریس بول میڈم گھماں پھر آکے مد پوچھیں جو پوچھنا ہے سیدھے سیدھے پوچھیں شلپا آشریش کا مرڈر ہوا ہے اور جو جو ہمارے سامنے آرہا ہے ان سے ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ آشریش کا مرڈر صرف لوٹ کے ارادے سے نہیں ہوا ہے پہلے مرڈر پلان کیا گیا ہے لوٹ تو صرف ایک cover up ہے تو ان سب سے میرے سندیب دادا کا کیا تعلق شلپا ہمارے پاس آشریش کے دوستوں کی جتنی تصویریں ہیں وہ سب تم نے دیکھی سیسٹیوے فٹیج میں جو جو دکھ رہا ہے وہ بھی تم نے دیکھا پر ہمیں ابھی تک یہ نہیں پتا چل پا رہا ہے کہ اس دن آشریش کے ساتھ کنچن بار میں کون تھا اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے سندیب دادا تھی تو یہ ایک خیال ابھی نکال دیجئے ایک تو سندیب دادا پیتے ہی نہیں ہیں اور دوسری بات وہ آشریش کے پینے کے سخت خلاف تھے پھر وہ اس کے ساتھ بار میں کیوں جاتے ہیں شلپا میرا وہ سوال نہیں تھا میرا سوال یہ ہے کہ تمہارے سندیب دادا اس بات سے کافی چڑے ہوئے تھے کہ تم اچھے سے اچھے رشتے کو ٹھکرا رہی تھی اور آشریش کے داروں چھوڑنے کا انتظار کر رہی کیا یہ سچ ہے تو شلپا کیا یہ ہونے کی سمبھاونا ہے کہ تمہارے سندیب دادا نے آشریش کو تمہاری لائف سے ہمیشہ کے لئے ہٹانے کی سوچ لی تاکہ تم اچھا رشتہ قبول کر پاؤ سوال ہی نہیں اٹھتا میرے سندیب دادا آشریش کو کبھی مروا نہیں سکتے دادا کسی کو نہیں مروا سکتے شلپا ایک تو پولیس والے کی بکواس سنی اور اوپر سے مجھ سے پوچھنے کی ہمت کر رہی ہے ارے تیرے بابا کے جانے کے بعد سندیب نے تجھے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس ہونے دی ایک باب سے کم پیان کیا ارے ہمیشہ صرف تیرا بھلا چاہا ہے اور مارڈر تو کیا کوئی گیر کارنے نہیں کام بھی کرتا تو ضرور پکڑا جاتا پھر تیرا بھلا کیسے کرتا اور خود کی زندگی بھی برواد کرتا لیکن میں نے کیا کہ ہے صاحب آپ پوچھنا کیا چاہتے مجھے کیوں لے جا رہا ہے صاحب پتہ ہی نہیں ہے صاحب میں آفیس میں پیون کی نوکری کرتا ہوں آپ لوگوں کوئی گلت سہمی ہوئی ہے صاحب صاحب سنی میں نے کوئی گلت کام نہیں کیا صاحب مجھے کیوں لے جا رہا ہے صاحب پتہ ہی نہیں صاحب لال سوٹر ہونے والے کے شک پر یوسف آلوڑی آپ کے لکپ پہ تھا پھر ایک اور لال سوٹر سسپیکٹ آپ کے پاس آیا تھا اس وقت ہم کسی بھی بات کو لے کشی ہونا ہی تھے کوئی کلیر بریک تھو نہیں مل رہا تھا کوئی ایویڈینس بلڈ اپ نہیں ہو رہا تھا کوئی موٹیو سامنے اُبھر کر نہیں آ رہا تھا آپ آشیش کے چاچا سنجے جیسوال کے موٹیو کو ٹٹول چکے تھے شلپا کے بھائی سندیب کے موٹیو کو بھی چیک کر چکے تھے کیا کوئی اور ماسٹر مائن تھا کوئی اور قریب شاید کوئی سب سے قریب جیسے کی رام کمار چیسوا آشیش کے فادر رام کمار کا موٹیو تو تکڑا تھا وہ اپنے بیٹے کی پینے کی لسے کافی ڈیسوپوئنٹیر تھا ہم نے اس کے اس اینگل کو کافی باریکی سٹڑ ہونا ہمارے سامنے الگ الگ سسپیکٹس کے الگ الگ موٹیوز تھے پر کسی بھی موٹیوز سے کوئی کونکریٹ ایویڈینس ہمارے ہاتھ نہیں لگ رہا تھا بس ہم لگے بہتے کلپٹ کے پیچھے یہ ماان کر چلتے ہوئے کہ یہ ایک ویل پلینٹ مٹا رہا ہے آشیش آشیش کیسا ہے بھائی تو مہیشا کی طرح مست تو بتا بات یار بڑیا توس سے ہی ملنے آ رہا تھا آپ تو بتا نا کیا خبر ہے سی سی ٹی وی فوٹیج میں جس بندے نے لال سویٹر پہن رکھا تھا جس بندے کی بیک دکھ رہی تھی سی سی ٹی وی فوٹیج میں وہ لال سویٹر اس کیس کو کریک کر پایا یس وہ لال سویٹر سچ کہوں تو یہ کیس بہت پہلے کریک ہو جانا چاہیے تھا آرے بڑیجیش کیا ہو ایسے اچانک بس دل اوب گیا ساب کسی اور کونلی میں بھی چلے گا کر لوں گا لیکن بھائی تو بڑیا کام کرتا ہے اس کالونی کے سب لوگ تیرے کام سے بہت خوش ہیں اگر میں تجھے ایک اورگین شپٹ کروں گا تو سوسائیٹی والے بوم آ بوم کریں گے بدل دو صاحب بتانا پڑے گا کیوں کیا ہوا بس وہ سب جو ہوا اس بیکری والے کے بیٹے کا مردر نا صاحب اس لڑکے سے دوستی تھی ہماری دیکھ کافی سمیہ ہو گیا ہے اور تو اس کا شوک وقت بھی بنا چکا ہے اب اتنا ایموشنل نہیں ہوتے یہ مومبئی ہے یہاں سب کچھ رک سکتا ہے لیکن کام نہیں رک سکتا امجھا وہ بائیک سے گر گیا تھا سبنا ہے کب وچھ ایک ہفتے پہلے کہاں آپ چھو آفیس آور سر آفیس کے بالکل باجو میں ہے یہ گھوڑ بندگا ہی رہنے والا ہے پندرہ دیسمبر کو اس کے پون کی لوکیشن گھوڑ بندر ہی ہے سر وہی رہتا ہوں تو وہی کی ہوگی نا آشیش کا مدر بھی وہی باتا نا کون آشیش وہی آشیش جس کا تُو نے اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ مل کر مدر کر دیا سام میں نے کسی کا مدر نہیں کیا ساب تم تینوں کر لگے پھر وہاں سے آشیش کو اپنے ساتھ لے کر تلکنے کر گئے وہاں کے کنچن بار میں بیٹھ کے دارو پی پھر وہاں کی وائن شاپ سے دارو خریدی اور اس کے بعد گھوڑ بندر آئے اور وہاں پر تینوں نے مل کر آشیش کا مدر کر دیا اس کے سارے زیور لوٹ اب ہمیں تو یہ بتا کہ وہ سارے زیور کس چوری کو بیچے سام میں بہت چھوٹا آدم ساب بہت مشکل سے یہ نوکری ملیے ساب میں بہت ہی منداری سے اپنا کام کرتا ہوں پندرہ تاریک کو ہر روز کی طرح اپنے کام کے بعد سیدھا گھر چلا گیا تھا ساب کتنے بجے سات بجے میں گھر چلا جاتا ہوں ساب اس کے بعد گھر سے بار قدم نہیں رکھتا ساب یہ آشیش جیسوال کون ہے کیا ہے مجھے کچھ نہیں پتا ساب ساب آشیش کے سرکل میں میں نے سب سے پوچھا کسی نے بھی راجیش سنام نے کا نام نہیں سنا بیسے گائیتری آشیش کے گھر والے کزن سنی دوست کرن اور کئی قریبی لوگ آشیش کے سبھی دوستوں کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہے یہ آشیش الگ لگ سرکلز میں گھومتا تھا بسے راجیش سنام نے کی کوئی ہسٹری نہیں ہے پر شاید اس کیسے بن گئی ہے اور شاید اس کے دو ساتھیداروں کی بھی ہسٹری ہے اے حوالدار اے بلا ہو اپنے ساب کو اور بولو ان کو کہ ہم لوگ کا اس آشیش منڈر کے سرکلز سے کوئی تعلق اچھ نہیں ہے اے جانے دو ہم لوگ کو یوسف خان نبیل بیگ یوسف یہ لوگ کون ہیں ساب مجھے نہیں پتا ساب اور یہ مجھے نہیں پتا ساب یہ کون لوگ ہیں چکلی کس نے کی بھی نبیل مجھے کیا دیکھ رہے بیج ساب انگوٹی بیجنے گون گیا تھا مہیا تو یار وہ پولیس پولے بھائچ انگوٹی دکھا رہتے ہیں سنو یوسف اب بول ڈال کے بہت ہوگی اے تو بولوگا بوری والی تروای کر دیں گے پوری والی سر وہ یوسف خان اور نبیل بیگ دونوں بولنے کو تیار ہے کٹ ساب پندرہ ڈیسیمبر کو ہم لوگ تھانے گئے تھے ساب یہ تو ہمیں پتا ہے یہ رہے تم دونوں کے فون ریکارڈز تھانے کیوں گئے تھے یہ پتاؤ وہ ہم لوگ بابا مسودشاد درگا گئے تھے ساب دیکھ شورٹ کٹ میں پتا وہاں کس سے ملنے گئے تھے آشش کی سوپاریدی تھی کس نے ہم بابا مسودشاد درگے پہ کسی کو ملنے نہیں گئے تھے ہم تو وہاں لوگوں کو ہلکا کرنے گئے تھے ساب ہم جیب کٹے رہے آگے بول ہم لوگ اپنے علاقے میں یہ سب کام بلکل نہیں کرتے کورلا میں ہم لوگ کبھی تھانا کبھی اندری کبھی کولابا ایسے الگ الگ جگہ الگ الگ طریقے سے ہاتھ ساف کرتے اگر تم لوگوں کی جیبیں کٹتے ہو تو وہ انگوٹی کانس ہے ہی تو ہمارے پاس جو بیشنے کے لئے نکلے تھے ساب وہ انگوٹی ہم لوگ کو ایک آدمی کے بٹوے سے ملی تھی ساب ساب وہ کافی بھار ہی لگ رہی تھی ہم لوگ کو تو ہم نے سوچا کہ پولیس کا تگڑا لفڑا ہوئے گا اس لئے ہم لوگ مانخورد چلے گئے اپنے ایک دوست کے گھر ایک اپتہ وہیں شمڑی میں رہے ساب اور فون وین سب سوچ آف کر ڈالا ہم اپنے دندے کی قسم کھا کے بولتے ہمیں نہیں معلوم یہ آشی چیز وال کون ہے اس کا کیا لپڑا ہے اور ساب وہ لال سوٹر والا بندہ میں نہیں ہوں ساب ساب ممبئی کی ٹھنڈ میں اتنا جاڑا سوٹر کون پہنے گا ساب ساب مروب نے جتنا بھی پاکٹ مائے رہا ہے نا وہ ساب ایک جگہ اکٹنا کر کے رکھاؤ آپ حکوم کر دو ہم سب کا سب سرینڈر کر دیتے ہیں ساب بس ساب آپ اس مڈر ای ویڈر کیس میں ہم کو مت پساؤ ساب سی یوسف اور نبیل ان دونوں کے چرائے ہوئے بٹووں میں سے ایک ایک آئیڈی کارٹ کو ڈھونڈ کر ہم نے سب کے بٹوے واپس کر دیا ہے اور سب نے یہ کنفرم بھی کیا ہے کہ پندرہ دسمبر کو بابا مسودے شاد کی درگاہ پہ ان سب کے پک پاکٹنگ ہوئی تھی مطلب یوسف اور نبیل دونوں سچ بول رہے ہیں تو پھر یہ دونوں کون ہیں یہ لال سویٹر والا اور یہ سر راجیس تونام نے ایک آفیس میں لوگوں سے بات ہوئی ہے آفیس کے باہر بھی بات کی گوائیں سر جنہوں نے اسے بائک سے گڑتے دیکھ اور اس کی مدد بھی کی آشی جسوال مرڈر کیس کے ساتھ راجیس تونام نے کو لنک کرنا مشکل ہے سر سر چونکہ ہمارے پاس اس ریڈ سویٹر والے کے فیس کی پکچر نہیں ہے تو سر ہم اور ہمارے خبری لوگ سب ہی گلٹ ٹینجنٹ پہ جا رہے ہیں سر اتنا تو کنفرم ہے کہ یوسف نبیل اور آجیش ان تینوں کا اس کیس سے کوئی کنیکشن نہیں ہے تو پھر کیا ایک لینڈ بڈر نہیں بلکہ رینڈم ایسی ہی کر دیا گیا مڈر ہے آشیز کے دوست کرن کے سٹیٹمنٹ اور فون اسٹرومنٹ کے ریکوڈ کے حساب سے ہم یہ بات جانتے ہیں کہ آشیز پندرہ کی شام کو ہلک نگر کنچن مار میں ہی تھا پھر سی سی ٹی وی فوٹیج میں ہمیں دو بندے دکھتے ہیں اس کے بات ایک بندے کا چہرہ دکھتا ہے دوسرے سی سی ٹی وی فوٹیج میں جو سی سی ٹی وی وائن شاپ کے باہل لگا ہوا تھا اتنا تو پکہ ہے کہ یہ دونوں بندے آشیز کی جان پہچان والے ہی تھے اور اس بات کے فل چانسے سے کہ یہ دونوں بندے فیس ٹو فیس اسے بیکری اور پانی پوری کی سٹرول کے بیچ میں ہی بندے ہوں گے دیکھ میں اب بھی کہہ رہی ہوں کام کرنے تھے مجھے گھر میں کچھ ہزار روپے اور آئیں گے تو کیا برا ہے کیا پرابلمیں دیکھو اور یہ پہلی والا ڈانس بار والا ڈانس نہیں ہے یہاں بس اورکیسٹرہ بجے گا اور ہم لڑکیوں کو تھوڑا ہلنا ڈلنا ہے اور کسٹمارز کو ڈرنک دینی ہے بس اچھا ہلنا ڈلنا ہے کسٹمارز کو ڈرنک دینی ہے پھر اس کے بعد وہ خوشو کر تجھے ٹپ بھی دیں گے نا تو اس سے برا کیا ہے کچھ برا نہیں ہے پہلے وہ تجھے ٹپ دیں گے پھر وہ تجھے کچھ اور چاہیں گے پھر تجھے بڑا نوٹ دکھائیں گے پھر تو سوچے گی کہ پہلے بھی کیا ہے تو اب کرنے میں کیا برا ہی ہے پھر تو ان کے ساتھ کسی ہوتل میں جائے گی ان کے روم میں جائے گی یہی ہوگا نا ارے میں ایسا نہیں ہونے دے گی اب میں تیری بیوی ہے بھروسہ کر مجھ پہ اور تو مجھ پہ بھروسہ کر جتنا کما لیتاں اتنا کافی ہمارا گھر چلانے کے لئے اور ہم اسی پہ چلائیں گے اور کچھ نہیں سننا ہے مجھے آئی میو آفیس لائے چالے بھروسہ کر مجھے کچھ کرنا ہو سب کرتے پیسے میں دوں گا بس بیٹا اس پچیس سوے جنم دن پر ایک قسم کھا لیں کہ آج کے بعد کبھی شراب کو چھوے گا تک نہیں بھروسہ کرنے کے لئے چاہیے تھا بھروسہ کرنے کے لئے چھوٹا بھائی جیسا پیار کرتا تھا روز ہمارے لئے سے پوری لاتا چھوٹا بھائی تھا ہمارا ہوں سکے تو یہ یادیں اپنے اندر ہی رکھتا ہر بار ہی آتے کچھ ایسا کہتے ہو کہ مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گا درد سے شہاں کرلا یہاں گھوڑ بندر سر اب تک ہمارے پاس ایسے پینتالیس سسپیکٹ ہیں جو پیچھے سے دیکھنے پر سویٹر والی کی طرح دیکھتے ہیں اور تقریباً آٹھ سے دس سسپیکٹ ایسے ہیں جو وائنشو والی لڑکے کی طرح دیکھتے ہیں اب اگر تلک نگر کرلا اور گھوڑ بندر میں پندرہ تاریخ شام کو ساڑھے پانچ بجے سے لے کر رات کو ایک بجے تار common phone numbers نکالیں گے سر تو لاکھوں میں ہوں گے یہ سنٹر لائن ہے سر ڈیلی لاکھوں لوگ اب داؤن کرتے ہیں جہاں سے اتر کر لوگ گھوڑ بندر بھی چاہتے ہیں اور سر گھوڑ بندر اپنے آپ میں بہت بڑا ریزیڈنچل ایریہ ہے پچھلے تین ہفتوں سے ایک بریک تھو ہاتھ نہیں لگایا ہمارے کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں اس کیس کو کریک کرنا ہی ہوگا ہمارے شک کی سوئی لاکھوں لوگوں پٹکے کی سار اور کوئی کمپس ہے ہمارے پاس ان دونوں بندوں کی ٹریکنگ میں ہلپ کرنے کے لیے اور کوئی سراغ ہے ہمارے پاس نو نہ تو آشش نے ان دونوں کو فون کیا اور نہ ہی ان دونوں نے آشش کو فون کیا یہ دونوں بندے آشش کو راستے میں ملے ہوں گے اور پھر آشش کا ہے اب یہ سب سپونٹینیوس ہوا یا پھر بہت ہی شاتر پلاننگ کے ساتھ یہ مڈر کیا گیا یہ تو یہ دونوں بندے ہی ہمیں بتا سکتے ہیں اور ہی بات ہمارے طریقے کی تو شور یہ پاگل بنی ہوگا دو ایسے نمبرز کو کھوچنا جو اس وقت ایک ہی فریم میں دے گرلا تلک نگر گوڑ بندر لیکن یہ پاگل بنی کوئی نہ کوئی ایسی لیڈ دے گا جو نو لیڈز کے کالے بادلو کو اس کیس کے اوپر سے ہٹائی گی سر جب یوسف خان پہ ایک پاکٹنگ کا کنفیشن کر رہا تھا تب اس نے ایک بات کہیں تھی سر ویسے تو ہماری مومبئی میں اتنی تھن پڑتی نہیں ہے زیادہ تر لوگ فوٹو میں بینہ سویٹر کے ہی دکھے ہیں آشیش بھی بینہ سویٹر کے ہے اور یہ دوسرا والا بندہ اس نے بھی صرف ٹی شیٹ ہی پہنا ہوا ہے صرف ایک ریڈ سویٹر والا بندہ ہے جس نے تبیتن ٹائپ موٹا والا سویٹر پہنا ہے سر کائتری کے اوبزربیشن میں پوائنٹ ہے آشیش مومبئی کا ہے نہ تو اس نے کوئی سپیشل کپڑے پہنے اور نہ ہی اس دوسرے بندے نے تو شاید یہ بھی مومبئی کا ہوگا لیکن سر یہ تیسرا بندہ جس نے سویٹر پہنا ہے وہ سکتا ہے کہ مومبئی کے باہر سے ہو گوڈ پوائنٹ ایکشنی ویری گوڈ پوائنٹ اگر یہ بندہ آوٹ آف مومبئی سے ہے تو بھر اس کا نمبر بھی مومبئی کا نہیں ہوگا سر ایسے نمبر تو لاکھوں میں کافی کم ہوں بلکہ بہت کم ہوں بٹ سر آنکھوں پہ پٹی باندھ کے چلنے جیسا ہوگا یہ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے چلنا سی پر کہیں تو پہنچیں گے کچھ تو شکت بدلے گی ہمارے اس کیس کی لگ جاتے ہیں آوٹ آف مومبئی کے 147 نمبر میں سے 146 نمبر ٹریس و انگاہیتری بس یہی ایک ایسا نمبر ہے آوٹ آف مومبئی کا 244-567-8176 جو کورلا میں تھا تلک نگر میں تھا اور کھوڑ بندر میں تھا قرائم کے ٹائم لائن میں اور جو اس وقت سوچ آف آ رہا ہے 244-567-8176 کہاں کھا ہے نمبر بیہار کا ریپیٹ نمبر ہے سر کسی للن گپتا کے نام پر سب 15 دسمبر کو پہلی بار اس نمبر نے مومبئی کے ایک نمبر کو کال کیا اس کے پہلے یہ نمبر بیہار میں ہی رہا ہے جگتپور جگتپور ٹو مومبئی روٹ پر اور یہ نمبر کس کا ہے جسے مومبئی میں للن گپتا نے دو پہر کے ساڑے بارے مجھے فون کیا تھا اس نمبر کی ڈیٹیلز مانگوائی ہیں سر اس نمبر کے اونر کو ٹریٹس کرو اٹھاؤ اب یہ کیس کریک ہونا ہی ہونا ہے ہلو رمیش وشرا کرما ہاں جے بول رہا ہوں آپ کون بول رہی ہیں میں اسی گائیتری شندے تھانے کرائیم براند سے جی میں للن گپتا کو جانتا ہوں وہ جگتپور بیہار کا رہنے والا ہے اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں پندرہ دسمبر کو اس نمبر جے فون کیا تھا للن گپتا ہی آیا تھا بومبئی جی ہاں کون ہے للن گپتا جی ہمارے ہاں چول میں گپال داس نام کا ایک لڑکا رہتا ہے اب میرے دوست گپال کا دوست میرا بھی دوست بن گیا یہ اپنے گاؤں واپس کب لٹا جگتپور دراصل وہ میرے آنے رکا تھا گپال داس کے این ٹھہرا ہوا تھا گپال داس ہے جس کے بارے میں ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا گپال داس کام لگا یہ ہے کسی بیلڈنگ سائٹ پہ کام کرتا ہے گھوڑ بندر سائٹ کی کوئی بیلڈنگ سوسائٹی ہے صاحب یہ رہا گپال داس ہے کیسا ہے مہز تُو سنا کیسے آنا ہوا باز یار بڑیاں تُس سے ہی ملنے آ رہا تھا آت تو بتا نا یہاں سبر ہے آج یہاں کسے گپال آرے کچھ نہیں آرے یہاں تے گزر رہا تھا تیری یاد آ رہی تھی ہم نے سوچا تُس سے ملتے چلے ہم لوگ تیری بیکری آ رہتے تُس سے ملتے ہم لوگ اور لوگ کان پر ہے بھائی آرے سب وہاں تیرا انتجار کر رہا ہے تُو چل تو سہی سسپنز بنا رہا ہے آجا بیٹھ جا آرے آشیز ریسوال آبے سالے سشیل تو تُو کھا سسپنز کب آیا بس آج ہی آچیا اب تمہارے شہر آئے تھے تو گپال سے کہہ دیئے بھائی دیکھنے کو تم ہو کی نہیں ہمارا ایک دوست ہے اس کو ملوانا ہے تمہ سے ہاتھ تو ڈھنگ سے بیٹھتے ہیں نایر کسی باہر میں کیوں اور کیا نیکیو اور پوچ پوچ تو کنچن میں بیٹھتے ہیں اپنا اوتیلک نگر والا ہاں سہی ہے میں نے اپنی بائیک پاک کر کے آجاتا ہوں پھر اس کا لمبا پروگرام بناتے ہیں دو بوتل پوری کپال تاس دیکھ ہم تھک گیا ہیں یہ سن سن کے کہ میں آشی جیس وال کو نہیں جانتا میں نے اس کا نام تک نہیں سنا بغیرہ بغیرہ اب ہم یہ سننا چاہتے ہیں کہ میں آشی جیس وال کو جانتا ہوں اور میں نے ہی دو لوگوں کے ساتھ مل کر اسے مار ڈالا ہے نام بول ان دونوں کے پلان بول سر سوسیل پہلے سے ہی پلان بنا کر آیا تھا ہم تینوں جائیں گے اور ہم تینوں میں سے اپنا پھون کوئی بھی نہیں لے جائے گا اس کو پلائیں گے اس کو رج کے پلائیں گے اور اس کے بعد اس کو اس کو لے جائیں گے سمجھے سمجھے اے گوپال ایسا کرو تم جاؤ لیکن بیکری کے نزدیک مجھ جانا وہ دور ہی ملے گا کیسی بات کر رہا ہے یار یہ اب ہم بیکری کے اتنی دور سے کھڑے ہو کے آواز دیں گے تو عجیب نہیں لگے گا بتاؤ یار ابے یار وہ خود نکلے گا بیکری کے بھار یہی ٹائم کے آس پاس تو پانی پوڑی کھانے نکلتا ہے بائیک پہ تو جیسی دیکھے نا اسے آواز مارنا ہے ٹھیک ہے ہم سامجھ گئے گلا کے لاتے ہم ہم سانچانا ایسا کرو تم پہنچو کنچن ہم ان دونوں کو لے کے آتے ہیں ہاں پہنچا سوسیل پھر ہم دونوں کو راستے میں ملا پھر اس کے بعد وہ اپنی بائیک پاک کرنے پارکنگ میں چلا گیا پھر جب وہ بائیک پاک کر کے آیا تو ہم تینوں کنچن پار کی طرف چل دیئے وہاں لالن پہلے سے ہی ہم لوگوں کا انتظار کر رہا تھا اسے ہم لوگوں کو پتا تھا کہ کنچن بار میں سی سی ٹی وی کیمران نہیں لگے سوسیل و لالن لے کر رہے تھے پلائن جی سر آشیز کو کیوں ٹارکٹ بڑھایا سوسیل بھی تو جانتا تھا آشیز کو پھر تجھے سامنے کیوں کیا وہ خود کیوں نہیں کیا بیکری کے پاس سر بیکری کے پاس کیسے جاتا ہوں اس کے بھئیہ دیکھ لیتے اسے پھر ہم لوگوں کا سارا پلائن چوپٹ ہو جاتا سوسیل کا بڑا بھئیہ کونے سوسیل کا بڑا بھئیہ اور کیسے دیکھ لیتا وہ میڈم مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ لالن اور گوپال کیا کچھری پکا رہے ہیں کس کے ساتھ کہاں جا رہے ہیں میں تو بس ان کا پڑوسی ہوں اس نحنہ دے ان کو جانتا ہوں یہ آشیش واشیش کونے مجھے نہیں معلوم ہے یہ پھوٹو بھی تو آپ نے مجھے بھی دکھائی ہے آپ نے پہلے بتایا گا تو میں ڈائریکٹ وہی بول دیتا یہ سوسیل ہے اور جب میں آپ کو گوپال کا بتا سکتا ہوں تو سوسیل کا کیوں نہیں سوسیل کے بھئیہ بریجیز بھئیہ بریجیز بریجیز کانو جیہ آسیس کے بیکری کے سامنے والی بیلڈنگ میں بوچ میں نے وہ اور صاحب ایسے پیچھے سے دیکھ کر کون پہچان پائے گا کون ہے دون پرنام بھئیہ سوسیل پندرہ دسمبر کو تم ممبئی میں تھے سوسیل ہمارے سوال کا جواب کہیں نہیں دے رہے ہو آئے تھے ممبئی ہاں بھئیہ آئے تھے سوسیل ہم نے تمہارا اور گوپال کا فوٹو دیکھا آشیس بابا کے ساتھ تم دونوں نے مل کر مہارا آشیس بابا کو سوسیل ہم تم سے کچھ پوچھ رہے ہیں تم پھوٹو میں ہو سوسیل سچ سچ بطاؤ تم نے مدر کی آشیس بابا کا اب آگے تو رک جاؤ نا یار سوسیل للن گوپال تم تینوں کا میرے بڑے میں آنا ہوگا ضرور آئیں گے بھکا بھکا آئیں گے نا بھائی بھائی کا اٹھاروہ جنم دن چھو ہے آپا مڈتے دم تک اٹھارا کی ہی رہیں گے نو ٹینشن فول مستی آشیس بول بھائی ہاں ہلو کھا ہے تو گھر پہ اور کھاں یہ بتا تو کھا ہے یار میں تو یہ کنچن باہر میں بیٹھا ہوتے لگنگر والے تم میں بہت پیلے تو آ سکتا ہے کیا پکپ کرنے یا اکیلے گھر نہیں جا پاؤں گا بھائی 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 یہ ہے بھائی یہ ہے آجا بھائی بھائی آشیش اتنی بھی جلدی کے آئے اور تمہاری کپیسٹی کو کیا ہوا بھائی دو کمبوں کے بات ہوئی تھی اور تم تو ایک میں ہی آؤٹ اب اتنے دنوں بعد بیٹھے ہیں نا تو دنگ سے بیٹھے گے اور جم کے پیے گے موگ بھی کیا یاد اکھو گیا اسی کیا بات ہے سنو بھائی بھائی دو کھمبے آؤار ایک بات بولے ہم ہم کو نا یہاں کو ایک دن مردہ نہیں آیا بہت بھوٹن سی لگ رہی بھائی بیٹھ کے آرام سے گھوٹ ماتے ویسا بھی مومبای کی تھندی تو کچھ خاص ہے نہیں بھائی ٹھیک ہے کیوں آسی اپن ہمیشہ ریڈی دوستوں کے ساتھ انجوئے کرنے لیکن تم میں سے کسی اپ کو مجھے گھر چھوڑنا ہوگا اب بائک نہیں چلا پاؤں گا میں بہت پیلیے مینے ہاں اچھی جلدی مرنے گا نا مجھے کوئی شوق بھی نہیں ہے مرے تمہارے دشمن سالے تمہیں ہم پچا جائیں گے آسیش آسون تو نکلا نہیں نا یار رہن دے اور میں آپ تھوڑا ٹھیک فیل کر رہا ہوں آسیش پکا نا بھائی چھے شرونگ بھیر دینا یہ جام آسیش کے نام شیئرز آخری بوت نہیں یار کیا کر رہے نہیں نہیں آسیش بھائی آب نہیں پی جائے گی نہیں نای نای آرے آسیش بھائی اولا بھائی ایک باد بتاؤں اولا بھائی امنا بڑڈے کی پاٹی که دوں گی کل بڑڈے میرا گھر پہ دوں گا کل کریں گے پاٹی ایسی بات نہیں ہے پر گھر پہ نہیں پییں گے یار ممی پپا اچھا نہیں لگتا ہے یا بھائی 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 تمہارے جنم دن پر ہمارے گھر پہ تو پی نہیں پائیں گے میرا ملوک ہے تو تمہارا جنم دین ہم آج بناتے ہیں ایے ڈیابان چار 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 آشیش اٹھو چلو گھر چل رہے چلو چلو موسیقی سوشیل تم کو ہمری قسم ہے اممہ باؤ جی کی قسم ہے سچ بولو تم نے مارا آشیز بابا کو ہاں بھئیا ہم مار ڈالے آشیز تاہے کافی گڑا تھرے آشیز بابا نے تمہارا ہم بھی کھا کرتے بھئیا اگر زندہ رکھتے تو ہم مارے جاتے گوپل یہ پتر کھاڑی یہ پھیک دو ہاں شوشیل چیک کر مر گیا کنی مر گیا ہرے نہیں ہرے کام کر سکا گلہ دبا دے مر گیا ہرے دبا دے گلا یا دبا نا یہی رکھ 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 رمال سے دبا زور سے تبا بڑھ گیا کیا لٹ رہے ہمم ملکو ہلو ہاں بول رمش بھائی آج تم مرے ہاں رکھنے والے ہو gider گوپال جانے والے ہو مثال Toumarthen mir مجھے تھوڑا کام ہے کیا ہوا تم لوگوں کو کیا ہوا ہم نے دس بار ساف ساف کہا تھا کوئی اپنا پھون ساتھ نہیں لائے گا اور وہ بھی چالو رکھے ہو مگلا گے ہو گیا تم لوگ عادت سے مجبور ہے لے آئی فون اب کھایا ایٹم بم کے طرف پھٹ رہے ہو اگر اسے جندہ چھوڑتے بھئی تو وہ ہمارا نام لے لیتا اور آپ بھی فستے بھئی ارے پیسہ چاہیے تھا تو امانداری سے کماتا نہیں تو کھیت میں مزدوری کرتا اس سے بھی کچھ نہ ہوتا تو یہاں بمبائی چلا جاتا کوئی نہ کوئی نوکری تو لگی جاتا نرے انہیں کھا کر دیا رے انہیں اپنے ہی پیر پہ کلھاڑی مار لیا اگر وہ وہ آشیس بابا ہمارا چھوٹا بھائی جیسا تھا ہم آپ کے چھوٹے بھائی جیسے نہیں ہم آپ کے چھوٹے بھائی ہے بھائی اب بھائیہ پولیس ورس کے چکرے مت پڑھئے گا کسی کو بھلت تک نہیں لگے گی کس نے کیا کیوں کیا آپ ٹینشن مت لیجئے ہماری پلاننگ ایک دم پرپیکٹ تھی ارے موراک اتنا بھائیہنکر کام کر کے کوئی بچ سکا ہے ہم نہیں دیکھے تو کا ہوا ایک اوپر والا کی نظر ایک قانون کی نظر اس سے کوئی نہیں بچا ہے رجیش کنو جیہا جاگتپور میں تمہاری بھائی کا موبائل سوچ آف ہے للن کا نمبر بھی بند ہے اب تم بات کرو گے اپنے بھائی سے سر سوشیل کنو جیہا ہاتھ میں آ گیا ہے اور للن گفتہ سر جب ہم اس سوشیل کو اٹھوانے گئے تھے تب للن کو ہوا لگ گئی اور وہ بھاگ گیا خبرے کی ہی پڑنا میں کسی لوج میں چھپ کر بیٹھا ہے وہ جہاں بھی ہے اسے ساتھ لے کر ہیا جے سر ایک سوال تم تینوں سے تم لوگوں کا پلین آشیش کو صرف لوٹنے کا تھا چا پھر تم لوگوں کو خاص مومبائی بلایا گیا تھا کس نے سپاری دی تھی آشیش کی نہیں ساب ہمیں کسی نے سپاری پرنی دی تھی ساب ہم مومبائی آتے تھے اپنے بڑے بھائیاں بریجیش سے ملنے تو سرم آشیش سے ملے تھے اور پھر سر آشیش سے ہماری دوستی ہو گئی ہم سر جب واپس گاؤں گئے تو ہم نے بات بتائی للدن کو ہم جگتپور سے نشیلی دوائی لے کر یہاں آگئے جب آئے تو ہم نے گپال کو بھی ساتھ میں لے لیا ہم کا پیسے چاہیے تھے اس لئے ہم نے آشیش کو مار دیا صرف تین انگوٹھیاں دو گلے کی چین ایک کان کی بالی اور بیس آزار روپے کے لیے جگتپور واپس کب لوٹے دو دن کے بعد تیرے بڑے بھائی بریجیش کا کیا ہاتھ تھا اس میں نہیں نہیں ساب ساب بریجیش بھائی کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ ہمارے دماغ میں چل کیا رہا ہے ہمیں آشیش کو مارنا پڑا اگر اسے نام مارتے تو ہمارا نام لے لیتا اور ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے بھولے بھائیہ ہی بستے بھرت ملاب کے بعد یہ ایک اسٹوری ہے آنکھیں نم کر دی اسے سوشیل جس آشیش کو تنہیں مار ڈالا وہ ہر روز ترے بڑے بھائی کو ناشتہ کرواتا تھا تو اس کے پتا ہر روز ترے بڑے بھائی کے ساتھ اپنے کھانے کا ڈبا شیئر کرتے تھے تو نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ تو ایک جوان لڑکے سے اس کے زندگی چھین رہا ہے کیا بھی دیں کہ اس کے مابا موسیقی شراب کا شوق لط بن گئے اور اس لڑکا کہیں نہ کہیں اس دکھت انت میں ہاتھ تھا اور سر اگر اگر اس شام آشیش نے خود سے کہا ہوتا کہ آج شراب نہیں پیے گے آج بار نہیں جائیں گے تو شاید آج آشیش زندہ ہوتا اگر ہاں اگر پر اس اگر کے ساتھ بہت سارے مگر بھی تو جڑے ہوتے ہیں مگر وہ اپنے آپ کو روک نہیں پائے مگر اس کا شوق اس کا لط بن چکا تھا اور لط کلامی ایکچولی اس کیس میں اگر ہی اگر ہے اگر آشیش ہوش میں رہتا اگر اسے اپنی لیمیٹ پتا ہوتی تو یہ کیس ہی نہیں ہوا ہوتا شاید شلپا کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی ہوتی اگر ووچ مین برجیش کنوجیا نے سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ کر اپنے چھوٹے بھائی آروپی سوشیل کے بارے میں ہمیں ترند بتا دیا ہوتا تو یہ کیس تبھی کلوز ہو جاتا مہینے بار ہمیں اس کیس کے ہر اینگل کو ٹٹون لنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی مگر برجیش کنوجیا نے ایسا نہیں کیا یہ اگر مگر کا جھولا دراصل ہمارے سوہبھاو کی لگام بن جاتا ہے ہمارے کریکٹر کا ہماری گریمہ کا ایک مابدن بن جاتا ہے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا مگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو کچھ اور ہوگا اور یہ مابدن ہر جگہ علاقو ہوتا ہے ہمارے کام میں ہمارے رشتوں میں یا پھر اس آبھاس میں کہ اگر ہم نے ایک سنگل قدم آگے بڑھایا تو یہ قدم ہمیں بہت پیچھے یا نیچے لے جا سکتا ہے ہمیں تبھا بھی کر سکتا ہے پر اس آبھاس کا ہمارے اندر پیدا ہونے کے ساتھ بھی ایک اگر چکا ہے ایک بہت بڑا اگر موسیقی